اسلام علیکم ویورز کیسی ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے ساتھ دو کوفی فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشن ہے فرس پیک جو ہے وہ انسٹنٹ وائٹنگ گلوئنگ سکن کے لیے ہے اور جو سیکنڈ پیک ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹنگ ایفیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن سے ٹین کو بھی ریموو کرے گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں فرس ریموڈی کی طرف اس میں دیکھیں میں سب سے پہلے جو مین انگریڈئنٹ ہے وہ ہے کوفی اس میں آپ کوئی بھی پرینٹ کی کوفی یوز کر سکتے ہیں میری کوفی آرموس ختم ہونے والا ہے جار میرا کیونکہ میں اس کو پینے کی بجائے فیس پر زیادہ یوز کرتی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا میں نے سارا سارا فینش ہو چکا ہے آرموس تو کیونکہ کوفی اتنا زبردست یہ کوفی فیس پیک ہے آپ کی سکن کے لیے اگر آپ ایک دفعہ یوز کریں گے تو میرا نہیں خیال دوبارہ آپ خود کو روک پائیں گے اس کو استعمال کرنے سے تو بہت ہی اس کا اچھا ریموڈ ہے بہت ہی انسٹنٹ ریموڈ ہے فوری ریموڈ آ جاتا ہے اتنا اچھا ریموڈ تو میرا نہیں خیال کیسی فیچ لگا بھی ہوگا تو اس میں پہلے سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں کوفی وان ٹی سپون کوفی میں ایڈ کر دی ہے یہ آپ کی سکن کو گلوئنگ ایفیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو سوفٹ اور فیر کرتی ہے آپ کی سکن کو ہیلڈی کرتی ہے سکن سے ٹین کو ریموڈ کرتی ہے دارک سپورٹس کو ریموو کرتی ہے پیگومنٹیشن کو ریموو کرتی ہے اور دارک پیچز کو بھی ریموو کرتی ہے ایون یہ والے فیس بیک جو ہیں آپ کے سکن کے اوپن پورٹس کو بھی کلوز کرتی ہیں ایکنی اور پیمپلز وغیرہ والوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہیں تو اس میں جو سیکنڈ انگیریڈنٹ ہے وہ ہے ترمیرک اس میں میں نے ہافٹی سپونز ترمیرک ایڈ کر دیا ہے سپونز کو بھی ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے سکن کے دارک سپورٹس کو زیادہ بینیفیشل ہو تا ہے اور ایکنی پیمپلز کیلئے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے دہی یوگر đ یوگر بھی آپ کو پتہ یہ سکن کو گلوئنگ ایفیکٹ دینے کے لیے فیر لوگو دینے کے لیے جوائی ٹینکو ریموو کرنے کے لیے اور ایکنی پلپ گیرلس والی سکن کے لئے بہت ہی زیادہ مینیفیشل ہوتی ہے ان شورٹ شیئے والا پیک آپ کے سکن کے تمام پروبلمز کو سولو کر دے گا تو ویورس اس کو ٹرائے کرنا مت پھول دیے گا کیونکہ بہت ہی اچھا دلٹ آپ کو ملنے والا ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے تمام انگریٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے فیس پر پلائی کرنا ہے بھی ویورس آپ شکین کریں اتنا اچھا سکرڈلٹ ہے اگر آپ کو ایکنی کا پروپلم ہے تو بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب آپ کی سکن پر آپ پر پورس کا ایشو ہے اور آپ کی سکن آپ کو خراب ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکنی سکارڈز والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جن کو سکنی تلکی بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے سمبرز پر موسکرس ہوتا ہے آپ کی سکین بھی زیادہ ڈل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں انشاءال آپ کو بہت جلدی انسٹنٹ والا گلو آپ کو محسوس ہوگا آپ کی سکین بہت زیادہ فیر ہو جائے گی اور آپ کی سکین بہت زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی چمکنے لگ جائے گی تو اگر اب وقت چاہتے ہیں آپ کی سکین گلاس سکین جیسی ہو جائے اس پیپ کو آپ یوز کرنا شروع کر دیں آپ ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ اس کو یوز کر لیں تو میرا نیکی حال آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو کسی نائٹ کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں ہفتے میں کم سے کم دو تین دفعہ تو آپ یوز کر ہی سکتے ہیں نا تو ظاہری سے بات ہے خود کی سکین کو گلو کرنے کرنے والی سکین اگر آپ چاہتے ہیں تو خود کیلئے اتنا تو کرنا پڑے گا آپ کو تو اس لئے ہماری سکین کو بھی خوراکی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم ہیلڈی چیزیں کھلائیں گے تو ظاہری سے بات ہے وہ اچھی ہوگی اور ویورز جن لوگ کے ہینڈز پر ڈاک نیکلز کا پروبرم ہوتا ہے ان کے ہینڈز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہینڈز پر یوز کریں انشاءال ان کو بہت اچھا رہ جلٹے ملے گا ان کے ڈاک نیکلز ختم ہو جائیں گے تو اب جلتے ہیں دوسرے پیک کی طرف یہ والا سپیسیفک پیک آپ کی سکین کو وائٹرنگ ایفیکٹ تو دے گا ہی اس کے ساتھ سکین کی ٹین کو بہت جلدی ہی موب کر دے گا ڈاک سپورٹس کو بلیک پیچز کو پگمنٹیشن کو ملازمہ کو مطلب اس طرح کے جس جو بھی آپ کو پروبولو میں آپ کی سکین پہ وہ تب سب کا سب ختم ہو جائے گا اس والے پیک سے یہ بہت جلدی ورک کرتا ہے سکین پہ بہت انسٹنٹ ورک کرتا ہے اس کو آپ ضرور یوز کیجئے گا تو آپ کو بہت ہی اچھا ایس کا دلٹ ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون کوفی لی اس میں ہم نے بھی یوگرٹ ایڈ کر دی ٹھیک ہے یوگرٹ بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ سکین کو گلوئنگ کرنے کے لیے وائٹرنگ ایفیکٹ لینے کے لیے اور ٹین کو ریموو کرنے کے لیے کتنی زیادہ پینیفیشل ہے اور اس میں جو مین انگیٹرینٹ ہے جبکہ سکین کو پلیچ کرے گا وہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد لیمن لیمن میں بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ آپ کی سکین کو بہت سوفٹلی بلیچ کرتا ہے اور آپ کی سکین سے ٹین کو ڈاک سپورٹس کو مطلب جو بھی سکین پر داک دھپے سے ہو جاتے ہیں تو ڈاک پیچز ہو جاتی ہے ڈبل ٹونڈ سکین ہو جاتی ہے مطلب سکین پر کلر کئی سے اور کئی سے اور تو اس طرح کی جو سکین ہوتی ہے تو ان کے لیے لیمن بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے بہت سوفٹلی آپ کی سکین کو ایون کرتا ہے آپ کی سکین کو فیر کرتا ہے آپ کی ڈاک پیچز کو ڈاک سپورٹس کو ختم کرتا ہے سلولی سلولی مطلب یہ سمجھے کہ ریموو کر دے گا بلیچ کر کے تو بیسٹ بلیچنگ پیک ہے یہ والا آپ کی سکین کے لیے اس کو بھی یوز کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے اویلی ہے کسی بھی طرح کی سکین آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور ریزلٹ بہت اچھا ریزلٹ ہے تو اس تمام اینکیڈن کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ آپ کا بلیچنگ پیک ہے یہ سمجھ لیں جو کہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کی سکین کو بلیچ کرے گا اور آپ کی سکین کے تمام پروبلم اس کو سولو کر دے گا ویورز آپ نے اس کو پلائی کرسے کرنا ہے میں نے اس میں ایک لیمون کا چمچ ڈال دیا تھا مطلب میں نے لیمون نکال کر رکھا ہوتا ہے لیمون کا رس تو آپ زیادی سے بات ہے جب لیمون اس میں ڈالیں گے تو لیمون کا چھلکہ بچ جائے گا اس کو اپنے پھینکنا نہیں ہے اس سے آپ نے سکرابنگ کرنی ہے جس سے کہاں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ڈاک پیچز زیادہ ہیں بلیک سپورٹس ہیں ڈاک سپورٹس ہیں مطلب اور آپ کو ملازمہ وغیرہ کا اشو ہے تو آپ نے جب پیک اپنے پہلے فیس پہ لگانا ہے جب بلکل وہ ڈرائی ہو جائے پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے بعد آپ نے لیمون کے چھلکے سے سلولی سلولی اس طرح سے سکراب کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے اس کو سکراب کرنا ہے انشاءاللہ آپ جب اپنا فیس یا ہینڈ جو بھی واش کریں گے جہاں پہ بھی آپ کو ڈاک پیچز بگا رہے ہیں یا بلیک سپورٹس ہیں پیگمنٹیشن ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کتنی زیادہ وہاں سے بہتر ہو گئی کتنی زیادہ فیر ہو گئی وہاں سے تو اس کا بہت انسٹنٹ ازلٹ ہوتا ہے ایک دفعہ ضرور یوز کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست اس کا ازلٹ ملے گا کم سے کم آپ نے پانچ منٹ اس کو سکراب کرنے کے بعد اپنے ہینڈز کو یا فیس کو آپ نے واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا میجک کتنا اچھا ہے اس کا ازلٹ ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ دونوں پیک بہت ہی زیادہ دبردست ہیں بہت ہی ہیلڈی ہیں اور بغیر کسی سائیڈ فیکٹ کے آپ کی سکن کو یہ بہت ہی اچھا فیکٹ دیں گے آپ کی سکن کو بہت ہیلڈی لک دیں گے تو ان کو ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے کمیٹ بوکس میں بتانا بھی مت پھولیے گا کہ آپ کو یہ پیک کیسے لگے تو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس طرح سے مجھے مزید موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیو سے لے کر آتی رہوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نائی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور گنٹی والے بٹن کو تبانا بھی مت پھولیے گا تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ